آج مفتگو کا موضوع ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کا ٹاپک ہے گھریل و خواتین کا اہم مسئلہ کہ آج کام والی نہیں آئی اس حوالے سے چند باتیں عرض ہیں ہماری بچیاں اور بیٹیاں شادی سے پہلے ساری زندگی کتابوں اور موبائل پر چونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور گھریل و کام خصوصاً کھانا پکانا وغیرہ سے بلکل نواقف ہوتی ہے اس لیے شادی کے بعد گھریل و کام کا آج کھانا پکانا اور اچھا کھانا بنانا ان کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے لہٰذا شادی کے بعد ایسے مسائل کے لیے کم از کم دو تین کام والیاں لازمی ہوا کرتی ہیں ورنہ گھر میں لڑائی ہی لڑائی اور پھر جدائی چنانچہ آج ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ آج کام والی نہیں آئی کام والی چھوڑ گئی نئی کام والی کوئی مجھ ہمیں ڈھونڈ کر دو اس حوالے سے ہم خود ذاتی اپنا ایک تجربہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ وجوہات کیوں پیدا ہوتی ہے ایسے ہی ہم ایک دوست کے ہاں ملاقات کے لیے گئے تو گفتگو کے دوران خاتون خانہ نے بڑی دکھی انداز میں کہا کہ کوئی کام والی مجھے ڈھونڈ کر دیں جب ان سے کہا گیا کہ کام والی تو کھڑی ہوئی ہے اس نے کہا نہیں یہ بڑی خراب ہے پھر خود کہنے لگی کہ اس نے ایک دن آموں کی پیٹی سے ایک آم چھرا کر یہ گاڑی میں کھا رہی تھی میں نے دیکھ لیا اللہ بک پر بہت بڑی چونکہ وہ پوٹھی تھی اتنا بڑا گھر ہو اور نعمتوں کی فروانی ہو اور کام والی کو ایک آم کی سزا کے لیے گھر سے نکالیا جائے تو یہ ذہنی پستی کیس سے بڑھ کر کیا علامت آج ہر گھر کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے بس ہم اس تاریکی کے حوالے سے اس محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں گے کہ آج سے صدیوں پہلے حضور علیہ السلام نے اسی طرح کے تاریک محول کو ہمیشہ کے لیے روشنیوں سے بھر دیا تھا اور اللہ پاک نے اس لیے حضور علیہ السلام کو سراجم منیرہ فرمایا کہ اس چمکا دینے والا سورج ہر دور کی ہر تاریکی کو حضور نے روشن کیا اور اسی لیے شاعر نے بہت اچھا یہ جملہ کہا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقدہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں حضور علیہ السلام نے ایسے ہی چیزوں کے لیے خطبہ حجت الویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اس محروم طبقہ کو کس قدر بلند فرمایا اور ان چھوٹے ملازموں کے بارے میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے تاقید فرمائی وہ الفاظ یہ ہیں ارقا اکو ارقا اکو اپنے غلاموں اپنے لونڈیوں ما تہتوں کا پورا پورا خیال رکھنا خیال کیسے رکھیں فرمائے اطعموہم بما تاکلوں انہیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور پھر فرمائے وقسوہم مما تلبسوں اور انہیں ویسا ہی لباس پہناو جیسا تم خود پہنتے ہو اگر گوھر کیا جائے تو ان چند الفاظ میں غربہ اور ما تحت ملازمین کے لیے محبت علفت اور یقصانیت کی ایک کائنات آباد ہے اس پر عمل کرنے سے ایسے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ جے پیدا کر لیا جائے تو یہ مسئلہ بہت جلد حال ہو سکتا ہے اور ہمارے گھر آمن و سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں میں صرف ایک حدیث ارز کر کے ختم کرتا ہوں بات کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ ہم اپنے غلاموں کو کتنی مرتبہ معاف کیا کریں میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کر دوں کیونکہ یہ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹے غلطیاں بہت کر جائے کرتے ہیں تو اس صحابی نے ارز کی میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن ستر مرتبہ کرو مہربان میں تمہاہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشِ بری پر آمین اللہ تعالیٰ فہمت آفر